بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھی حضرت حاج علیہ السلام اور دوسری سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ سارہ علیہ السلام سے حضرت عساق علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں جو کنان میں پیدا ہوئے جو آج فلسطین کے نام سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے اور آپ کی زوجہ حضرت حاج علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز کی سرزمی پر جو مکہ کا حصہ ہے مکہ میں بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ تو پوری دنیا اس سے واقف ہے صفہ مروہ کا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کس طرح قابل شریف کو تعمیر کرنا یہ سب بھی سب جانتے ہیں دوسری طرف قرآن میں یعنی عرض مقدس یعنی فلسطین میں حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں عرض مقدس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ بیٹوں سے اللہ پاک نوازتے ہیں اور ان کے بارہ بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جن کا واقعہ قرآن پاک میں ہم سب نے پڑا ہے اور کئی بار ہماری سماعتوں سے گزرہ ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کونے میں ڈالا اور پھر وہاں سے ایک کافلے کا گزر ہوتا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے سے نکال کر کس طرح مصر کے بزار میں بیچتے ہیں اور اس طرح آپ کی اللہ کی رضا سے مصر پہنچی اور پھر آپ پر اللہ کا خاص کرم ہوا اور آپ وہاں کے عزیز بادشاہ بن گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے ملوایا اور پھر آپ نے اپنے بھائیوں حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے بابا کو مصر میں بلوایا یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ اس سارے عرصے میں ابھی تک اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے نام سے نہیں پکارا تھا بلکہ یہاں اللہ پاک نے انہیں اخوات یوسف یعنی یوسف کے بھائی کہہ کر پکارا جب یعقوب علیہ السلام مصر آئے تو یہاں ان کی کل تعداد تقریبا تچھتر افراد پر مشتمل تھی یہاں آنے کے بعد ان لوگوں نے یہاں تقریبا چار سو سال کا عرصہ گزارا اور اس عرصے میں ان کے بارہ قبیلے بنے اور یہ یہاں مشہور ہو بنی اسرائیل کے نام سے یہاں دراصل جو ترقی بنی اسرائیل کے قبیلوں کی نے کی وہ یہاں جو حکومت جسے حیکس خاندان کہتے ہیں ان کی وجہ سے کی اور حیکس خاندان کا تعلق فلسطین اور ملکی شام سے تھا اور اس کے ساتھ ایک کپتی خاندان بھی یہاں بات تھا جو اصل میں نصر کے لوگ تھے انہوں ایک کپتی خاندان کہا جاتا تھا یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ جب کوئی حیکس خاندان سے بادشاہ بنتا اسے ملکی عزیز کہا جاتا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے ایسے ہی کپتی خاندان میں جو بادشاہ بنتا اسے فیرون کہا جاتا تھا اب یہاں بنی اسرائیل اور حیکس خاندان کو ترقی کرتا ہے بھی کپتی خاندان نے بغاوت کرنا شروع کر دی اور ظلم و ستم کرنا شروع کر دی اور یہاں پھر کپتی خاندان کا ایک بادشاہ سامنے آتا ہے فیرون اور اللہ پاک نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے ان پر نبوت ہوئی اور پھر فیرون کا مقابلہ کیا اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کو فیرون کی ظلم و ستم سے نجات دلا کر اللہ کے حکم سے اپنے وطن کی طرف واپس چل دیئے راستے میں بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں نے اللہ پاک کی اتنی نافرمانی کی کہ اللہ پاک نے انہیں عرض مقدس محروم کر دی اور پھر چالیس سال تک یہ بارہ قبیلیں وادی میں یوں ہی بھٹکتے رہے اور اسی دوران حضر موسیٰ علیہ السلام کا وسال ہو جاتی ہے اور پھر حضر یوشیٰ علیہ السلام لڑتے ہوئے عرض مقدس میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عرض مقدس کو فتحیاب کرتے ہیں اور اس کے بعد یوشیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جاتی ہے بس اب کیا تھا یوشیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں بکھر گئے اب ان پر کوئی سربرانے ہی تھا اب یہاں ہر قبیلے کا اپنا ہی ایک قاضی تھا اور اس طرح دو سو تیس سال کا عرصہ گزر گیا اب یہاں ان قبیلوں کی لوگوں نے حضر سیمول علیہ السلام سے بات کی کہ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تو حضر سیمول علیہ السلام نے حضر ساول علیہ السلام کو بادشاہ منتخب کیا اور ان کے بعد حضر دعوت علیہ السلام بادشاہ بنے اور اس کے بعد حضر سلمان علیہ السلام بادشاہ بنے اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا رہبام بادشاہ بنتا ہے یہاں حضرت رہبام ایک ناخلف نا اہل بادشاہ تھا رہبام کو قرآن پاک میں دبات الارض کہہ کر پکارا گیا یعنی زمینی کیا یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے دس قبیل رہبام کے خلاف ہو گئے اور پھر دس قبیلوں وہاں سے فلسطین کی شمالی جانب چلے گئے اب ان دس قبیلوں نے اپنی ہی ایک حکومت بنائی اور اس کا نام رکھا اسرائیل اور باقی دو قبیلیں جنہوں نے رہبام کا ساتھ دیا تھا یہودہ اور شامون اور یہ لوگ فلسطین کی جنوب چلے گئے اور انہوں نے یہاں اپنی ایک حکومت بنائی اور اس کا نام رکھا مملکت یہودہ آگے جا کر دو سو سال کے بعد دس قبیلوں جو تھے جو فلسطین کی شمالی جانب میں رہ رہے تھے وہاں عراق کی اسیری حکومت نے حملہ کر دیا اور اس جگہ کو تباہ اور برباد کر دیا اور دس قبیلوں کو جلا وطن کر کے اپنے ساتھ لے گئے آگے یہ دس قبیلیں کبھی بھی واپس نہیں آئے اور یہ لوگ بکھر گئے چائنہ اخوانستان اور ہندوستان میں آگے فلسطین میں اب صرف اور صرف دو قبیلیں باقی رہ گئے تھے جنہوں نے رہبام کا ساتھ دیا تھا وہ تھے یہودہ اور شامون اب آگے جا کر ان قبیلوں پر عراق کی دوسری حکومت یعنی باولی حکومت نے حملہ کر دیا اور پھر انہیں جلا وطن کر کے اپنے ساتھ عراق لے گئے جب یہ قبیلیں عراق پہنچے تو یہاں کے مقامی لوگ انہیں یہودی کہہ کر بلانے لگے ایسی یہ قبیلیں کہ لوگ یہودی کے نام سے مشہور و فیمس ہونے لگ گئے اور قرآن پاک میں بھی حضر سلمان علیہ السلام سے لے کر حضر موسیٰ علیہ السلام کے تک بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کو یہودی کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے اب یہاں فلسطین میں بنی اسرائیل کا ایک بھی قبیلہ نہیں رہا تھا آگے جا کر ایران کی بادشاہ نے عراق کی باولی حکومت کو شکست دی اور جو دو قبیلیں عراق میں موجود تھے انہیں یہ کہہ دیا کہ تم لوگ واپس جا سکتے ہو فلسطین اس طرح کچھ لوگ عراق نہیں رہ گئے اور کچھ لوگ واپس فلسطین میں آگئے اب اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر دے جا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بھی یہودیوں نے کی اور یہاں اللہ پاک نے ان کے لئے یہودی کا لفظ استعمال کیا اور جو آج کے دور کی یہودی ہیں وہ یہی یہودی کی نسل ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی دی یہ یہودی ان کی اصل ہسٹی ہے کیسے یہودی وجود میں آئے آپ کو کیسا لگا میرا ساتھ مجھے کمنٹ میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیے گا اور میرے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کے لئے مجھے سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی جزا کرنا اللہ حافظ